کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے وزیراعظم پنجاب سے ون ان ون ملاقات ہوگی وزیراعظم میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے انصاب ڈاکٹرز فورم کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے آپ کو اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کریں گے جہاں پر ایوان وزیراعظم میں مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی وزیراعظم کریں گے اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت انساری سے لیاقت انساری بتائیے کہ آپ وزیراعظم کی مزید کیا مصروفیات رہیں گی لاہور میں لیاقت انساری سے بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ چکے ہیں وزیراعظم پنجاب سے ان کی ون ان ون ملاقات شیڈیول ہے اہوان وزیراعظم میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کی جائے گی انساف ڈاکٹرز فورم کی تقریب سے وزیراعظم خطاب بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ چکے ہیں ملکی سیاسی صورتحال انتظامی صورتحال پر ان کو بریف کیا جائے گا پنجاب کی صورتحال پر ان کو بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار سے ان کی ون ان ون ملاقات ہوگی اہوان وزیراعظم میں مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی جائے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جبکہ پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ازرائے کے مطابق دو ارکان اسمبلی کو وزیر بنانے تین ارکان سے وزارت واپس لے لے جانے کا امکان ہے وزیراعظم کو وزیراعظم پنجاب آج بزراء کارکردگی پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم کی طرف سے آج حتمی منظوری دی جا سکتی ہے اسے حوالے پہ مزید بات کریں گے محمد حسن رضا سے جو حسن رضا اپ ڈیٹ کیجئے جو نیپل وزیراعظم کے ذمہ دار جرائع کے مطابق پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں دو ارکین اسمبلی کو سمائی وزیر بنانے جبکہ تین ارکین سے جو ہے وزارت واپس لیے جانے کا امکان ہے اسی طرح یاور عباس بخاری اور صاحب زیادہ گزین عباس کو نے جو ہے وزیر بنائے جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے اور تین سبائی وزیراعہ ان سے وزارت واپس لیے جانے کا امکان ہے حسن رضا مرسد موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں منجاب کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان ہے ذرائع کے مطابق دو ارکان اسمبلی کو وزیر بنانے تین ارکان سے وزارت واپس لیے جانے کا امکان ہے وزیراعظم کو وزیراعہ پنجاب آج بزراء کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم کی طرف سے آج حتمی منظوری دی جا سکتی ہے پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دو ارکان اسمبلی کو وزیر بنانے تین ارکان سے وزارت واپس لیے جانے کا امکان ہے